پچھلے اپیسوڈ میں وائٹ ٹائگر کے سولجرز ایلیکس پر حملہ کر دیتے ہیں اب آگے تو اپیسوڈ 21 کے شروع میں وہ انرجی وائٹ ٹائگر اور اس کے سولجرز کو دور پھیک دیتی ہیں اس کے بعد وہ ٹریجر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ ٹریجر خود با خود ایلیکس کے پاس آ جاتا ہے تو ایلیکس اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب ہی گوسٹ کی سپیرٹ ایلیکس کو بتاتی ہے کہ اس کی تلوار سامنے والے ماؤنٹین کلیف پر ہے جسے دیکھ کر ایلیکس کہتا ہے کہ اس ماؤنٹین کلیف پر تو ٹریجر خود با خود اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد ایلیکس اس کلیف پر جاتا ہے جہاں پہلے سے ہی بہت سارے بیسٹ تھے تب ہی ایک ٹریجر ایک بیسٹ کے پاس آ جاتا ہے لیکن دوسرا بیسٹ اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے فور بیڈن رینز اس بیسٹ کو مار دیتا ہے کیونکہ اس کلیف کا رول تھا کہ ٹریجر اپنے مالکوں خود چنے گا اور کوئی کسی سے لڑے گا نہیں نہیں تو اسے پنشمنٹ ملے گی آگے بہت سارے ٹریجر اپنے اپنے مالکوں کو چن لیتے ہیں لیکن ایک بھی ٹریجر ایلیکس کے پاس نہیں آتا جسے دیکھ کر ایلیکس کہتا ہے کہ کیا گوسٹ کی تلوار یہاں پر نہیں ہے دوسری طرف وہ آٹھ سرولا لائن ریڈ برڈ اور کچھ بیسٹ کہیں جا رہے تھے جنہیں ایک جگہ سے وائٹ ٹیگر دیکھ رہا تھا تب ہی ایلیکس کو ایک بیسٹ بتاتا ہے کہ یہاں ایک ٹریجر باقی ہے جسے کسی نے نہیں لیا جو ایک تلوار تھی لیکن ایلیکس کو وہ تلوار زنگ علودہ اور بیکار لگتی ہے پھر بھی وہ اس تلوار کو نکالنے لگتا ہے جہاں ایلیکس کو اسے ٹچ کرتے ہی پتا لگ جاتا ہے کہ یہ تلوار اسی گوشٹ کی ہے تو ایلیکس اپنی پوری جان لگا کر اس تلوار کو زمین سے باہر نکال لیتا ہے اس کے بعد ایلیکس اس تلوار کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی اسے دور سے ایک روشنی چمکتی ہوئی دکھتی ہے جہاں جانے پر اسے جیاں ملتی ہے جو یہاں ایک ٹریجر لینے کے لیے آئی تھی تو ایلیکس وہاں پہنچ کر وانگکائی سے ملنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ریڈ برڈ آ جاتا ہے اور ایلیکس کو بتاتا ہے کہ جب میں لائن کے ساتھ تھا تو تب ہی ہم پر کسی نے حملہ کر دیا تھا جس سے بچ بچا کر میں یہاں آ گیا ہوں تم جلدی سے میرے ساتھ چلو اس پر ایلیکس کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں تو ریڈ برڈ کہتا ہے کہ میں نے کسی بیسٹ سے سنا تھا کہ تم یہاں آئے ہوئے ہو جسے سن کر ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ کسی نے ریڈ برڈ کو بیوکوف بناتے ہوئے یہ بات بولی ہے تاکہ وہ مجھے وہاں پر بلا سکے لیکن ایلیکس اس بات کی بھی فکر نہ کرتے ہوئے وہاں چلا جاتا ہے جس پر جیا کو اس کی فکر ہونے لگتی ہے ادھر ایلیکس آٹھ سر والے لائن اور کچھ بیسٹ کو ایک فورمیشن میں دیکھتا ہے تو ایلیکس اپنی پاور کی مدد سے اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا تب ہی وہاں پر وائٹ ٹائگر اور اس کی دوست گولڈن ایگل آ جاتی ہے جو بہت ہی زیادہ طاقتور تھی اس کے بعد وہ دونوں مل کر ایلیکس پر اٹیک کرتے ہیں تو ایلیکس ان اٹیک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں ایک ساتھ اس پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تب ہی وہاں پر جیا اور اس کے سولجرز آ جاتے ہیں اور سولجرز اس گولڈن ایگل پر اٹیک کرنے لگتے ہیں یہ موقع پا کر ایلیکس اپنی پوری پاور اکٹھا کرتا ہے اور اس شیلڈ کو توڑ دیتا ہے ادھر وہ وائٹ ٹائگر جیا کو تھوڑا زخمی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایلیکس بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ وائٹ ٹائگر ایلیکس کو اور زیادہ غصہ دلانے کے لئے جیا کو اپنے پاس قید کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ایلیکس جیا سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا تب ہی وہ وائٹ ٹائگر پھر سے اٹیک کرتا ہے لیکن ایلیکس تلوار کی مدد سے اس سے بچ جاتا ہے اس کے بعد وہ وائٹ ٹائگر اپنے ٹائگر کی پاور سے ایلیکس پر حملہ کرتا ہے جہاں ایک حملے میں ایلیکس کی تلوار دور گر جاتی ہے لیکن ایلیکس اپنی تلوار پا کر اس وائٹ ٹائگر کا سینہ چیر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ وائٹ ٹائگر وہیں مر جاتا ہے اور ساتھ ہی جیا بھی بچ جاتی ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ گولڈن ایگل بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی تب ہی جیا کے سولجرز جیا کو سیف جگہ لے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اکورڈنگ گولڈن ایگل اب بہت زیادہ غصہ ہو گئی تھی جنہیں اب وہ سب مل کر بھی نہیں روک سکتے تھے ساتھ ہی ان کی ذمہ داری جیا کو بچانے کی تھی نہ کہ ایلیکس کو ادھر وہ گولڈن ایگل ایلیکس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتا ہے